پسنی فش ہاربر کے منصوبے کو کر دیا گیا چون کروڑ روپے کے نقصان سے دو چار منصوبے کی آرڈٹ رپورٹ میں انکشاف گوادر کی تحصیل پسنی میں انیس سو انانوے میں بننے والا یہ فش ہاربر غیر فعال ہو گیا تھا اسی کروڑ روپے کی جاپانی گرانڈ سے دو ہزار دس میں اس اہم فش ہاربر کو فعال بنانے کا فیصلہ کیا گیا رپورٹ میں ریت صاف کرنے والی مشینری ڈریجر کی خریداری کے بغیر اکتیس سو روپے کے اخراجات کو وسائل کا زیاہ قرار دیا گیا ہے آرڈٹ رپورٹ کے مطابق مناسب انداز سے ریت کو صاف نہ کر کے منصوبے کو تئیس کروڑ ستتر لاکھ روپے کے نقصانات سے دو چار کیا گیا اس طرح مجموعی طور پر منصوبے پر چون کروڑ روپے کے اخراجات تو ہوئے لیکن یہ ہاربر ماہی گیروں کے گیارہ سو کشتیوں کے لیے فعال نہیں ہو سکا ساتھی رپورٹر ساجد نور کے ساتھ حماد علی نیو نیوز کوئٹا